اوشو نے اپنے پستک میں مرتیو سکھاتا ہوں میں اہنکار اور مرتیو کے بیہ پر ورشتی چرچہ کی ہے اوشو کہتے ہیں مرتیو کا بیہ ہمارے بھیتر گہرائی سے چھوبا ہوا اہنکار کا پرینام ہے اہنکار سنم کو نش نہیں ہونے دینا چاہتا اور مرتیو کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے اپنی نشورتہ کا احساس کراتا ہے اوشو کہتے ہیں جب تک بکتی اہنکار کے برم میں جیتا رہتا ہے تب تک مرتیو کا بیہ اسے ستاتا رہے گا مرتیو کو صحیح ارثوں میں سمجھنے کے لیے وقتی کو سب سے پہلے اپنے اہنکار کو تیاغ نہ ہوگا اوشو کہتے ہیں اہنکار ایک جھوٹی پہچان ہے جو وقتی کو یا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ کول شریر نام اور اس کے دورہ نرمیت پرتشتہ تک سیمیت ہے اہنکار ہمیشہ اپنی سرکشہ چاہتا ہے اور اسی کارن سے مرتیو کے وچار سے ڈرتا ہے اہنکار کا آدھار ہی اس پر نرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے استیت کو بنائے رکھے اور مرتیو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جیسے ایک راجہ جس نے اپنے پورے جیون میں اپنا سامراج اور پتشتہ بنائی ہے جب مرتیو کا سامنا کرتا ہے تو وہ بیچین اور بھیبیت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اہنکار اس سنسار میں اس کے دورہ بنائے گئے پہچان میں بنا ہے جب وقتی اپنی پہچان کو کیول بہاری چیزوں سے جوڑتا ہے تو مرتیو کا ویچار اس کے لیے اسینیے ہو جاتا ہے اہنکار کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ جیوت رہے گا اور مرتیو اسے نشٹ کر دیگی اسی کارون اہنکار مرتیو کا ویروت کرتا ہے اور اسے ڈرتا ہے یدی وقتی اہ سمجھ لی کہ اس کا استیت کیون شریر اور من تک سیمیت نہیں ہے تو وہ مرتیو کے بیے سے موقت ہو سکتا ہے اہنکار کو لگتا ہے جیسے ندی اپنے استیت سے بھیبیت ہوتی ہے کیونکہ اسے سمودر میں مل جانے کا ڈر ہوتا ہے لیکن جب وہ سمودر میں ملتی ہے تب اسے اپنی سچی پہچان کا انبہ ہوتا ہے اسی پرکار جب وقتی اپنے اہنکار کو تیاغ دیتا ہے جب وہ مرتیو کے بھیے سے موقت ہو کر اپنی واسطی وقتہ کو پہچان سکتا ہے وہشو کے انسار مرتیو کا بھیے کیول اہنکار کا بھیے ہے مرتیو واسطوں میں اہنکار کا انتھ ہے آتما کا نہیں جب وقتی اپنے بھیتر گہرے جا کر اس ست کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کا اصلی سوروپ آتما ہے تب وہ مرتیو سے نہیں ڈرتا آتما کو مرتیو نہیں چھو سکتی اور جب وقتیہ سمجھ لیتا ہے تو وہ مرتیو کو ایک نئی شروعات کی روپ میں دیکھتا ہے وہشو کہتے ہیں کہ دھیان وقتی کو اہنکار سے موقت کرتا ہے دھیان کے مادیم سے وقتی اپنے بھیتر کے شد چیتنا کا انبو کرتا ہے جو اہنکار سے پری ہے دھیان کرنے والا وقتی جانتا ہے کہ اس کا استیتو عمر ہے اور مرتیو کے اول شریر کا انت ہے جب وقتیہ سمجھ لیتا ہے تو وہ مرتیو کے بھیے سے سوتا ہی موقت ہو جاتا ہے وہشو نے دھیان کے پرکریے کو ایک گہرش جلاشے کے روپ میں بتایا ہے جب وقتی دھیان کرتا ہے تو وہ اپنے استیتو کے اس بھاگ سے جڑتا ہے جو اس تھائی اور عجر عمر ہے اس انبوہ کے بعد مرتیو کا بھے اسے پریسان نہیں کرتا کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اس کا واسطیق سوروپ اہنکار سے پری ہے وہشو مانتے ہیں کہ مرتیو ایک ستندرتہ ہے جو وقتی کو اہنکار سے موقت کرتی ہے جب وقتی مرتیو کا سامنا کرتا ہے تو اس کا اہنکار ٹوڑتا ہے اور وہ اپنے استیتو کے ایک اچھتر استر تک پہنچتا ہے مرتیو کے پتی سکراتمک دشتی کونڈ وکسٹ کرنا اور اسے سوئیگار کرنا اہنکار کے بندنوں سے موقتی پانے کا طریقہ ہے وہشو کے انسار مرتیو آتما کی یاترہ کا ایک انیوار ریسہ ہے یا کوئی اند نہیں بلکہ ایک دوار ہے جو وقتی کو اس کے واسطیق سوروپ تک پہنچانے میں سائق ہوتا ہے جب وقتی اہنکار کو تیاغ کر آتما کی امرتہ کو سکر کرتا ہے تو مرتیو ایک سادہر اور گھٹنا بن جاتی ہے اور اس میں بھائے کی کوئی گنجائس نہیں رہ جاتی وہشو کہتے ہیں کہ جیسے ایک فول کھلتا ہے اور پھر مرجہ جاتا ہے ویسے ہی جیون بھی اپنے سمیہ پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے جو وقتی اس پرکرتک پھرکریہ کو سمجھ لیتا ہے وہ مرتیو کو بینہ کسی ویروت اور بھائے کی سہجتہ سے سویکار کر سکتا ہے وہشو کے ویچاروں میں مرتیو کا بھائے اہنکار کا پلینام ہے جب تک وقتی اہنکار کے بھرم میں رہتا ہے تب تک وہ مرتیو سے ڈرتا رہے گا لیکن دیان اور آتمی گیان کے مادیم سے وقتی اپنے واسطیق سوروپ کو پہچان سکتا ہے جو کی امر اور شاشوت ہے وہشو کا سندیس یہ تھا کہ ہمیں اپنے اہنکار کو تیاغنا چاہیے اور مرتیو کو جیون کی ایک سبھاوک پرکریہ کے روپ میں سویکار کرنا چاہیے اہنکار کا تیاغ وقتی کو مرتیو کے بھائے سے مکت کر دیتا ہے اور اسے مرتیو کا سواگت ایک اتصو کے روپ میں کرنی کی شکتی دیتا ہے وہشو کے انسار مرتیو کےول شریر کا انتھ ہے آتما کا نئی اور جب یہ سمجھ وقتی میں گہرائی سے اتر جاتی ہے تو وہ مرتیو کو گریمہ اور انوگرہ کے ساتھ سویکار کرنے میں سکشم ہو جاتا ہے تو آپ اس وشے پر اور گیند سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ اوشو کی پستک میں مرتیو سکھاتا ہوں پڑھ سکتے ہیں یا اوشو کا ڈسکور سن سکتے ہیں اوشو گل ویب سائٹ پر دن نواد